بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین ناظرین آج کس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی کچھ سیاسی صورت حل کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک معزز مہمان موجود ہیں ان سے ان کی رائے لیں گے خود بھی سیاست سے تعلق رکھتی ہیں ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہم ان سے بات چیت کریں گے اور خاص طور پر جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اور سیاسی حالات ہیں اس حوالے سے ہم ان کی رائے لیں گے جانیں گے کہ یہ ان حالات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میری مراد ہے آج یہاں پہ ہمارے ساتھ دو مرتبہ صوبائی وزیر رہنے والے خیبر پختونخواہ اسمبلی سے اور اس وقت بھی یہ جو اسمبلی میں موجود ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں جناب انعیت اللہ خان صاحب انعیت صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شکریہ ناظرین انعیت صاحب سے ہم بات کریں گے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے ان کی جماعت کے حوالے سے بھی پوچھیں گے لیکن آغاز کریں گے کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے کس طرح سے یہ سیاست میں آئے اور میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ایم فیل ڈگری ہولڈر ہیں آئی آر اور پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے ڈگری کی تو انعیت صاحب اگر ہم بات کریں کہ آپ نے ماشاءاللہ پولیٹیکل سائنس میں ڈگری کی اگرچہ اس کے بعد آپ نے سی ایس ایس کی طرف بھی گئے آپ نے اٹیمٹ کی آپ اس میں کامیاب بھی ہوئے لیکن سیول سرویسز کی بجائے آپ نے سیاست کو جو عملی طور پر سیاسی جدو جہد ہے اس کو کیوں اپنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے مجھے دعوت دی مجھے میرا انٹریو کر رہے ہیں میں بنیادی طور پر تو پولیٹیکس میں نہیں آنا چاہ رہا تھا اور میں نے سی ایس ایس کے امتحان پاس کیا میرے پہلا اٹیمٹ تھا لیکن سیٹس کی لیمٹیشن کے وجہ سے میرے الوکیشن نہیں ہو سکی لیکن جب تعلیم کی شرط جو ہے پاکستانی پولیٹیکس کے اندر مشرف دور میں نازمین کانسل کے لیے بھی لازمی ہو گیا اور ایم پی اے کے لیے بھی لازمی ہو گیا تو اس وقت ایک فیملی کی بھی کمپلشن بنی اور پارٹی کی بھی کمپلشن بنی کہ مجھے انہوں نے پولیٹیکس کے اندر اتار دیا میں پہلے مرتبہ دو ہزار میں دو ہزار دو ہزار ایک میں نازم منتخب ہوا اسی وقت میں نے سی ایس ایس کا ریٹن امتیان پاس کیا تھا انٹریو میں بھی اپیر ہوا لیکن سیٹس کی لیمٹیشن کے وجہ سے الوکیشن نہیں ہو سکی اور پھر دو ہزار دو میں میں انہیں پولیٹیکس جائیں گی بلکل اچھا عمومی طور پر جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب تعلیم کی شرط رکھ دی گئی تو آپ کو اس میں آنا پڑا موجودہ جو صورتحال ہے سیاسی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر عمومن سیاستدانوں کے بارے میں ایک تاثر لیا جاتا ہے اور یہ تاثر غالباً بنایا جاتا ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بنایا گیا ہے یا اس میں کتنی حقیقت ہے کہ اس میں پڑے لکھے لوگ کم ہیں اگرچہ ان کے ہاتھ میں قوم و ملک کی باگ دور ہوتی ہے انہوں نے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے لیکن تعلیمی قابلیت بعض وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ کم ہے کیا واقعی ایسا ہے اور جو مشرف دور میں یہ چیز لائی گئی تھی انٹرڈیوز کی گئی اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں جو مشرف دور میں لا انٹرڈیوز کیا گیا وہ مصنوعی تھا کیونکہ ہماری ڈیموکرسی جو ہے وہ ویسمنسٹر موڈل ڈیموکرسی ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے اور اس میں آپ لوگوں کے نمائندوں کو چن لیتے ہیں اگر آپ اس کے لئے تعلیم کا شرط رکھتے تھے جو اسماللی کے اندر آتے ہیں لیجسلیشن کرتے ہیں تو وہاں آپ لوگوں کے ایک تو جنرلسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے اعوم جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو آپ رپیزینٹ کرتے ہیں اور ارئے تائم جو لوگ آتے ہیں وہ ایسے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے تعلیم یعنی افت Preis لگ بھی آتے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے ساتھ سٹیٹ وزڈم ہوتی ہے جن کے ساتھ کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے جن کے ساتھ اپنی برسوں کاکسکٹ ہوتا ہے تعلیم ایک چیز ہے دوسری چیز ہے تعلیم جو ہے آپ حاصل کرتے ہیں سکولوں اور کالوجوں کے اندر آپ ڈگریز لیتے ہیں لیکن آپ کے جو پنیادی تربیت ہوتی ہیں آپ کو جو ایڈگریز ملتا ہے وہ جو آپ کوپسکٹ سے ملتا ہے ڈگریز کا الگ ہوتا ہے لیکن آپ کوپسکٹ سے ملتا ہے اس کے کوئی میچ نہیں ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جب آپ پرانی ڈیبیٹس نکالیں گے سمجھوں کی پرانی ڈیبیٹس نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہ جو پرانی زمانے کے لیجیس لیچرز تھی ہم کہتا ہے کہ وہ تعلیم آفتان نہیں تھی لیکن اس کی قوالیٹی اپ ڈیبیٹس جو ہے وہ ہماری اس وقت کے لیجیس لیچرز سے بہت بہتر ہے جو مشہرب دور میں گریجویٹس تھے وہ گریجویٹس کی اسی بھی ان کی قوالیٹی اپ ڈیبیٹس بہت زیادہ بہتر ہے جتنے آپ پیچھے جاتے اسی لیول سے آپ کی جو قوالیٹی اپ ڈیبیٹ ہے وہ بہتر نظراتی اس کا پورا ارکائیوز اس کی بنی ہے یقینی طور پر جو تجربہ ہے اس کا کوئی مول جو اس کے برابری کچھ نہیں کر سکتا اچھا نایت صاحب آپ متحدہ مجلس عمل کے دور حکومت میں تب بھی وزیر رہے صحت کی وزارت آپ کے پاس رہی اس کے بعد جب جو گزشتہ دور حکومت تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جماعت اسلامی کا اتحاد تھا تو بلدیات کی وزارت آپ کے پاس تھی دونوں وزارتوں میں کام کرنے کا تجربہ کیسے رہا اور کس ایکسپیڈینس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں دیکھیں ہر ایک اپنے اپنے سٹرن تھے اپنا ایک ماحول تھا دوہزار دو میں اپنا ماحول تھا دوہزار تیرہ میں اپنا ماحول تھا دوہزار دو میں ہم ایک ریلیجیس پارٹیز کے کورلیشن کا حصہ تھے دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ وہ لیڈ پارٹنر تھے ہم اس کا حصہ تھے دوہزار دو میں جو فریمورک تھا وہ ہم پوسٹ پری ایٹین امنڈمنٹ کام کر رہے تھے اس وقت مشرف دور تھا اس وقت سیونٹین امنڈمنٹ پاس ہوا تھا اس وقت صوبے اتنی مضبوط نہیں تھی لیکن ہیلت اور ایڈیوکیشن پیر بھی صوبوں کے ساتھ تھی اور وہاں کچھ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی اس وقت ہو رہی تھی ورلڈ بینک کی سٹرکچل ایجیسمنٹ کریڈٹ کے نام سے تو اس وقت جیسے ہم نے وہاں بھی ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ جیتنی بھی ہمارے ہیلتھ کے ادارے تھی ان کی ہم نے کیٹیکرائیزیشن کر دی اس کیٹیکرائیزیشن میں ہم نے کوئی بائیس بڑے ہاسپٹرز جو ہے اس کو اپگریڈ کر دیا اس طرح کوئی ایک سو بیس سے زیادہ ہم نے چھوٹے لیول کے ہاسپٹرز کو اپگریڈ کر دیا میڈیکل کالجز بنا دی جنرینک انیورسٹری بنا دی ہم نے میڈیکل انیورسٹری ہم نے بنا دی خواتین کے میڈیکل کالج بنا دیا اور باقی جو میڈیکل کالجز تھے ان کو سرنٹن کیا کچھ نئی میڈیکل کالجز تھے ہم نے فیمیل میڈیکل کالوج کے علاوہ بھی کچھ باقی میڈیکل کالوج ہم نے کھول لیے کچھ ٹیچنگ ہاسپٹرز ہم نے ڈیولپ کیے اور اس وقت پولیو کے خلاف ہم نے بڑی زبردست ایک جنگ لڑی اور پولیو بلکل جب میں اپنے وزارت کے آخری دور میں داخل ہوا تو پولیو کے کیسز ریڈیوز ہو کے آلموس بلکل ختم ہونے والے ہیں اچھا اگر اسی سے میں ایک سوال پولیو دوبارہ ریسرجنس اس وقت کر رہی ہے بلکہ وہ مجھے یاد ہے اس دور میں خاص طور پر علماء کے طبقات کی طرف سے کافی اس کے بارے مخالفت کی جا رہی تھی اور آپ نے اور جو متحدہ مجلس عمل کیا کردار آپ دیکھتی ہیں اس زمانے میں متحدہ مجلس عمل سے جو تعلق رکھنے والے علماء تھے کیا انہوں نے اسیپٹ کیا اور کیا کردار ہے جو اس طرح کی اویرنس مہم میں علماء ادا کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس وقت یہ کام کیا تھا کہ میں نے مختلف سوسائیٹی کی مختلف صفحات کو میں نے مبلائز کیا اسپیشلی علماء کو اور جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی شخصیات ہیں سیاسی وابستہ کی ان سے بالت تر ہو کہ میں نے ان کو چیف گیسٹ بنایا میں نے نسیم ویلی کو انویٹیشن دی تھی کیونکہ ہمارے سیاسی مخالف تھی وہ ایک پروگرام کی چیف گیسٹ رہی میں نے مولانا فضل الرامان کو ایک پروگرام کا چیف گیسٹ بنایا تھا مولانا مولانا سنمی ملق صاحب کو میں لے آیا تھا قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ آئے تھے اور اس طرح بڑے بڑے علماء کو علماء کے لئے ہم نے سیمینارز کیے ورکشاپس کیے ان کو اس بات پر کنونس کیا کہ یہ جو پولیو وکسین ہے یہ ہمارے بچوں کے لئے ضروری ہے بلکہ بڑے انٹرسٹنگ ریفیوزل کے کیسی تھے ایک ایک جگہ ایک آرم کے پاس میں لنڈی کوتل گیا اس نے اپنے بچوں کی بھی اور ان کے سراؤنی کی جتنے بچے تھے وہ پولیو وکسین نہیں پلا رہے تھے اور میں نے پرسنلی جا کے ان کو کنونس کیا اور اسٹوری بڑی ہائلائٹ ہوئی بڑی پوری انٹرناشنل میڈیا کے اندر اسٹوریاں لگی گئی تو ہم نے بڑی کوشش کی اور علماء کو اس وقت ہم نے انوال کیا اور اس وقت سے ایک پوزیٹیو جو ہے ڈائریکشن جو ہے اس پروگرام کو مل گیا اچھا انیت صاحب ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے بات کی ابھی جو گزشتہ دور حکومت تھا آپ بلدیاتی وزیر رہے پشاور کے حوالے سے بھی آپ نے کافی کام کیا اس کو ایک رول موڈل بنانے کی کوشش کی جو آپ کے اتحادی تھے خود عمران خان صاحب انہوں نے بھی سراحہ اس سارے کام کو آپ کی وزارت کے کام کے حوالے سے بھی تعریف کی آپ نے جو پشاور میں بیوٹیفیکیشن کا ایک پروگرام شروع کیا پشاور اپلفٹ کے نام سے پروگرام شروع کیا اور اس ٹینئور میں آپ نے غالباً چار سے پانچ جو فلائی اوور تھے وہ بھی پشاور کو دے دیئے تو ایک تو سوال یہ پوچھنا چاہوں گا یہ فلائی اوورز اور یہ جو شہر کو ٹارگٹ کر کے اس میں اتنا جو آپ نے کام کیا کیا شہباز شریف صاحب سے متاثر تھے نہیں شہباز شریف سے نہیں متاثر تھے ہمارا اپنا ایک ماسٹر پلان تھا میں نے صرف یہ کیا کہ جو پشاور ڈیولمنٹ آتورٹی نے پشاور کے ڈیولپمنٹ اپلیفٹ اور اپگریڈیشن کیلئے ایک ماسٹر پلان بنایا تھا میں نے اس ماسٹر پلان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی یہ جو بیوٹیفیکیشن اور اپلیفٹ پروگرام ہے یہ ہم نے اس وقت شامل کی تھی اور پھر پشاور سیٹی کی جو انٹرنل روڈز ہیں ان کو اپلیفٹ کیا اس پر پانچ ارب روپے خرچ کیا اس طرح پانچ تک فلائیوورز دو چار نئی بینائے اور ایک پرانا آنگوئنگ پروجیکت تھا اس کو کمپلیٹ کر دیا اور پوری پشاور کے اندر روڈز کے نیٹ ورک کو بہتر کرنے کی کوشش کی ٹرافک کے مسائل کو بہتر کرنے کی کوشش کی پشاور سیٹی جو ہے خوبصورت نظر آنے لگا اور آپ پشاور انٹر ہوتے تھے تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ پشاور پر اس وقت نظر آتا تھا کیونکہ ہر وقت ہر طرف گرینری ہر طرف ٹریز ہر طرف سپرنگ سیزن میں پول اور پشاور کے اندر ایک زبردست خوشگوار تبدیل آئی تھی بلکل جس میں کوئی شک نہیں اچھا پرسنل لائف جیسے میں نے بھی شہبہ شریف صاحب کا تو میں نے ویسے ایک تذکرہ کر دیا لیکن پرسنل لائف میں اور جو سیاست آپ چونکہ بلدیاتی الیکشنز سے لے کے اب تک آپ نے پھر صوبائی اسمبلی کے الیکشنز دیکھے بھی لڑے بھی کمپینز بھی کی کس کو اپنا آئیڈیال سمجھتے ہیں اپنی جماعت سے بھی اور اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے جو سیاست میں کس کو آئیڈیال کے طور پر لے کے چلتے ہیں دیکھیں اپنی پولیٹکس کے اندر تو ہم نے ہمارے اپنی جماعت کے اندر تو ہم نے ظاہرہ مولانا مودیسی سے انسپریشن لیا ہے انہی کی کتابوں سے دین کو سمجھا ہے پولیٹکس کو سمجھا ہے اسی فلسپی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور ظاہرہ ہوا ایک ایسی شخصیتی جنہوں نے بہت وقت تک اپنی آپ کو ایک لکاری کی طور پر ایک پولیٹکس کی طور پر اپنی آپ کو منوار لیا تھا ظاہرہ ہم اسی انہی سے انسپائر ہے میرا خیال ہے اس وقت ہماری مسلمان ممالک کیلئے دو گو کہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن دو رول موڈلز ہیں ایک ترکی کے اندر طیب اور ادگان ہے جس نے ترکی کو بڑے نیچے سے اوپر اٹھا کے لے آئے دوسرا ملیشن موڈل ہے مہاتیر کا موڈل ہے جس نے ہماری ایک ایشن اکانومی مسلمان ملک کے اکانومی اور ایک ایسی سوسائیٹی کو جس کے اندر پولرائزیشن کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے جس میں بہت زیادہ کمیونٹیز رہ رہے ہیں بہت سے لوگ رہے ہیں چائنیز رہے ہیں ہندو رہے ہیں مسلمان رہے ہیں ملائی ہیں یہ سب رہے ہیں ان سب کو اکٹا کر کے ایک پولرائز بظاہر ایک ایسی سوسائیٹی جس کے اندر پولرائزیشن کا پوٹینشل موجود تھا سوسائیٹی کو اکٹا رکھا اور اس کے اندر دیولیپمنٹ کو یقینی بنایا میرا خیال ہے کہ یہ دونوں بڑے اچھے موڈلز ہیں اور ہمیں گرے لیڈرشپ ملتی ہیں ہمارے ہاں گرے کانٹینیویٹی ہوتی ہیں تو ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ پوٹینشل موجود ہیں یا زیادہ وسائل موجود ہیں اردگان صاحب کا آپ نے ذکر کیا یقینی طور پر وہ حالات ہمارے سامنے ہیں جن حالات میں ترکی موجود تھا اور اس کو اکنومک حوالے سے بھی اور پھر امت مسلمہ کے مختلف مسائل میں جس طرح سے وہ آواز بن کے اوبرتے ہیں لیکن وہ یقینی طور پر اسلامی تحریک کا حصہ تھے اس سے بظاہر راہیں جدا کر کے انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا جو موجودہ تقاضی تھے ان کے مطابق تو آپ کے سمجھتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان اس وقت جو اس کی تنظیمی حیثیت ہے جو سیاسی شناخت ہے اس کی جو سیاسی حیثیت وہ مختلف اسمبلیوں میں رکھتی ہے اس کے ساتھ جماعت اسلامی اگلے کوئی دس پندرہ بیس سال میں وہ بھی اس طرح کی کچھ اس طرح کی اس کی صورتحال بن سکتی ہے کہ وہ ترکی کا موڈل یہاں پر اپنایا جائے یا پھر اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی جو ڈانچہ ہے اس میں کوئی تبدیلی کر کے اس کو مزید آگے لے کے چلا جا سکتا ہے اس وقت تو جماعت اسلامی اپنی ہی موجودہ جو سٹرکچر ہے تنظیمی ڈانچہ ہے جو اپنا سٹراتیجی ہے اسی کے ساتھ آگے چل رہی ہیں اس پہ شورہ کے اندر بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس پہ کمیٹیا بھی 2018 کے الیکشن کے بعد بنی ریکمینڈیشنز بھی آئی تھی کہ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل ونگ بنا دیا جائے لیکن اس تجویز کو فیلحال قبول نہیں کیا گیا ہے ظاہرہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے اپنے سٹرنس ہیں اگر آپ ایک انڈیپرنٹ پولیٹیکل پیٹ فارم سے اور ایک سیاسی جماعت اور سیاسی ونگ کے اس سے پولیٹکس کرتے ہیں اور ذرا اپنا انٹری اس کو آسان بناتے ہیں اور آپ تھوڑا زیادہ لوگوں کو اپنے اپورچونٹی دیتے ہیں کہ جو سوسائیٹی کا براؤڈ بیسٹ بنی تو اس کی اپنے سٹرنس ہیں اور ذرا اس کی نتیجے میں پہ آپ کے جو ایڈیالوجی ہے اور آپ کا جو آپ کا جو ڈسیپلن ہے وہ ڈائیلیوٹ ہو جائے گا اور دوسرا راستہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ڈیفیکلٹ ہے لیکن اگر اس کی لئے بھی لانگ ٹرم سٹرائٹیجی بنا دی جائیں اور اس کی اندر فوری نتیجے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے لیکن لانگ ٹرم سٹرائٹیجی بنا دیا جائے اور اس سٹرائٹیجی کو سائنٹیفیکلی فالو کیا جائے تو میرا خیال ہے اس کے اندر بھی ایک گنجائش موجود ہے تو دونوں آپشنز موجود ہیں اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہیں پہلال ہم اپنی موجودہ تنظیمی سرکچر کے ساتھ آگے چل رہی ہیں ظاہرہ تحریکی اور تنظیمیں وہ منجمد نہیں رہتی ہیں وہ مسلسل آگے چلتی ہیں اور کسی سٹیج پہ اگر جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے جماعت کے حوالے سے ہم نے بات کی اسی سے ایک اور نکدہ بھی نکلتا ہے آخر ستر سال اکتر سال کی جدو جہد ہے جماعت اسلامی کی جو اس نے کی ہے اپنی ایک سیاسی حوالوں سے بھی مختلف میدانوں میں کراؤڈ تو پول کر لیتی ہے مظاہرے احتجاج دھرنے اس طرح کی سیاست و ماضی میں 1996 میں بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی دیکھا ابھی موجودہ حالات میں بھی جب کشمیر کے نام پہ جو ریلیا نکلی بہت بڑی بڑی ریلیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کوریج کیا تو کراؤڈ تو پول کر لیتی ہے لیکن آخر کیا بات ہے اس کراؤڈ کو ایک تو نہ صرف کراؤڈ پول کرتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ دیکھیں یا عمومی معاشرے میں رائے کا جائزہ لیں تو پوزیٹیو رائے ملتی ہے جماعت کے ان افراد کے حوالے سے خاص طور پر جو اسمبلیوں میں گئے انہوں نے ڈلیور کیا سب کے سامنے چاہے وہ اپنی الگ شناخت کے ساتھ تھے یا کسی انتخابی اتحاد کا حصہ بنتے انہوں نے کی تو یہی جو سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے اس کو پھر جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو جو بورڈ نکلتے ہیں وہ عموماً اتنے ہوتے ہیں جو آپ دو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن سکیں دیکھیں پاکستانی پولیٹکس تو ایک یرغمال ہے بنیانی طور پر پاکستانی پولیٹکس پر جاگرداروں کا قبضہ ہیں پاکستانی پولیٹکس کے اندر پیسی کریل پہل ہیں آپ نے دیکھ لیا فاتا کے اندر ارس ٹوائل فاتا کے اندر الیکشن ہو گیا سبھی وہ لوگ آگئے جن کی ساتھ پیسے تھے بڑے بڑے مثال ماہ ہزار روپیس ہو گا لیا گئی اور جن کی بڑے بڑے فاملیز ہے بڑے بڑے خاندان ہے بڑے بڑے قبیلی ہے ظاہر یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو ایک نظریاتی بنیاد پولیٹکس کرنے والے جماعت کیلئے سویٹیبل نہیں ہوتے ہیں تو ایک تو دوسرا یہ کہ پاکستانی پولیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کبھی بہت بڑا رول ہوتا ہے پاکستانی پولیٹکس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے میں ناکام ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور ہر لیول پہ مداخلت ہوتی ہے تو ایک تو پاکستانی الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر نہیں ہے ابھی تک وہ نہیں ہے اور جو انٹرناشنل ابزروز بھی آتے ہیں وہ جو اپنی ریپورٹس باخر میں جاری کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں اور دوسری باتی ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ بنیادی طور پر میں نے پہلے بھی بتا دیا آپ کو کہ جماعت اسلامی کے اندر انٹری جو ہے وہ توڑی مشکل ہے اور وہ ایک ٹریننگ کے پروسس سے گزر کے آپ آتے ہیں اس لئے جماعت اسلامی کا جو کارکن ہیں جماعت اسلامی کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد سوسائیٹی کے اندر اس وقت اتنی نہیں ہے کہ ہم بڑے پیمانی پر کوئی ماس مومنٹ اٹھا سکے لیکن آپ آپ الیکٹرال پیمانی کو اگر رکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا امپیکٹ جو ہے کوئی زیادہ وہ نہیں رہا لیکن اگر آپ جماعت اسلامی کی پارلمنٹیرینز کا جماعت اسلامی کی انہیں آگے ان ٹرمز او نمبر اپ ممبرز ان در پارلمنٹ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھے تو اوپر نیچی جاتے رہی ہے لیکن کوئی بہت بڑی امپیکٹ نہیں کریٹ کی ہے لیکن اگر آپ سوسائیٹی کی اوپر امپیکٹ کرنی کی بات کریں گے تو جماعت اسلامی نے بہت بڑا کام کی ہے جماعت اسلامی سوشل سرویسز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک رکھتی ہے مطلب 98 ان کے ہاؤسپیٹرز ہیں مور دن 300 ان کے امبولنسز ہیں ان کے جو سوشل سرویسز کا نیٹ ورک اس سے لاکھوں لوگ ستر اسی لاکھ لوگ جو ہے سالانہ مستفید ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سکولوں کے اندر اور ہمارے تحریکی بھائیوں کے سکولوں کے اندر ہمارے چینز کی سکولوں کے اندر بچے پڑتے ہیں اور یتیم بچوں کو دس ہزار سے زیادہ کیارہ دار سے زیادہ یتیم بچوں کو مطلب ہم گروں پہ اور گروں سے باہر اوشنٹرز کے اندر تعلیم لے رہی ہیں پھر اگر آپ دیکھیں پاکستان کی فورن پولیسی کی اوپر جماعت اسلامی کا بہت بڑا اثر رہا ہے پروسس کے اندر جماعت اسلامی نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا اس کو گائیڈ بھی کیا اور اس کے ساتھ دیکھیں کشمیر کی ایشو ہے کشمیر کی ایشو کے اوپر اس وقت جماعت اسلامی ہی واحد وہ جماعت ہے جو پوری کشمیری قوم کی اور پاکستانی قوم کی حقیقی طرح جمعانی یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے سوشل ویل فیر کا بھی بتایا اور یہ جو پولیسی کو گائیڈ کرنا اور اس کے اوپر ایزا پروٹیکٹیف فورس رہنا یہ تو ایک پریشر گروپ کے کام ہے ایزا تو آپ کیا آپ مطمئن ہیں جماعت اسلامی کی اس پریشر گروپ کے ہونے کی حیثیت سے یا کبھی ہم وہ دن بھی دیکھیں گے جب جماعت اسلامی بھی پاکستان مسلم لگ نون کی طرح پیپرس پارٹی کی طرح پی ٹی آئی کی طرح یا اور فورسز کی طرح ایک عوامی جماعت بنے گی عوامی جماعت بن کے کہیں پہ اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت بنائے گی اور پھر ہم اس نمونے کو دیکھ پائیں گے جو مولانا سید ابولالہ مدودی صاحب نے یا بعد میں جماعت اسلامی کے دیگر قابلین نے جس معاشرے کو اپنی خطبات میں اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے کیا ایک پریشر گروپ کی حیثیت میں رہ کر یہ سب کام ہو پائیں گے دیکھ آپ کے بات درست ہیں جماعت اسلامی کا ایک علمیت یہ رہا ہے کہ ہم نے نائنٹین سیونٹیز سے آنورڈ جتنی بھی الیکشنز کی ہیں وہ اس میں سے دو الیکشن ہم نے اپنے سیمبل پہ کیے ہیں جو انیس ستر کا الیکشن ہم نے اپنے سیمبل پہ کیا تھا اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں ہم نے اپنے سیمبل پہ الیکشن کیا اور باقی سارے الیکشنز ہم الائنس کے اندر چلے گئے تھے اس لئے ہمارے اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں رہی اس مرتبہ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے سیمبل اپنے جنڈے اپنے جنڈے اور اپنے نشان کو آگے لے گے اپنے پیغام اور اپنے پروگرام سے آگے بڑھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اپروچ کریں دلچسپ بات ہو رہی ہے جماعت اسلامی کے ممبر ہیں اور جو صوبائی اسمبلی ہے خیبر پختونخواہ کی اس میں جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے مختلف حوالوں سے اسی بات کو اپنی جاری رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں انایت اللہ خان صاحب سے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں خیبر پختونخواہ سے جماعت اسلامی سین کا تعلق ہے اچھا انایت اللہ صاحب آپ سے ہم مختلف حوالوں سے گفتگو کر رہے ہیں ایک سوال جو عموماً ذہنوں میں اٹھتا ہے اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا آج جو گزشتہ دور حکومت تھا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس میں رہے ایک اچھی حکومت چلی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جب دونوں پارٹیز الگ ہوئیں تو اکٹھی انہوں نے پریس کانفرنس پی کی اور اس چیز کو سراہا گیا پاکستانی سیاست میں عموماً ایسا طرز عمل دیکھنے میں نہیں آتا تو پھر کیا وجہ تھی کہ جو الیکشن میں جب آپ لوگ گئے آپ لوگ متحدہ مجلی سیمبل میں چلے گئے اور پاکستان جو تحریک انصاف تھی انہوں نے اپنا الگ سے الیکشن لڑا کیا اچھا نہ ہوتا اگر اتنی اچھی ورکنگ ریشنشپ تھی تو آپ مل کے الیکشن لڑتے ایک تو اس وقت ہمارے ان کی بات نہیں بن سکی ہماری کمیٹیا بنی اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے غیر سنجیدی کا مظاہرہ کیا کئی بار کمیٹیا بنی کئی بار نشستے ہوئی عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہوئی پرویس خٹک کے ساتھ میٹنگ ہوئی لیکن انہوں نے اس میں غیر سنجیدی کا مظاہرہ کیا اور وہ اتحاد کیلئے انہوں نے کوئی کنکریٹ سٹیپس نہیں لیے اور ظاہر ہے دینی جماعتوں کا اتحاد ہمیسے سے جماعت اسلامی کا ایک ٹاپ پرائرٹی رہی ہے اس وجہ سے جماعت اسلامی دینی جماعتوں کے الائنس میں چلی گئی اور وہ بھی تجربہ ہو گیا اس سے پہلے بھی دوہزار دو میں ہم نے تجربہ کر دیا جو نسبتاً کامیاب رہا میں جو بریک سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا اس وقت ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں آگے اپنے بڑھنا ہے اپنے نشان پر اور کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا ہے اور ظاہر ہے ہم دس پندرہ الیکشن آٹھ دس پندرہ الیکشن ایسے کریں گے کہ اپنے نشان پر کریں گے اور ہر جگہ اپنے کینڈیٹس اتھاریں گے لوگوں کو اپشن دیں گے تو ہو سکتاً کہ جماعت سامے ایک ماس پرولٹیکل پارٹی بن جائے لیکن اس وقت تک تو اس صورتحال یہ رہی ہے کہ ہم نے کبھی لوگوں کو اپشن دی نہیں ہے سیونٹیز میں ہم نے لوگوں کو اپشن دی دوہزار تیرہ میں اپشن دی تھی باقی ہم الائنسز کے اندر پولٹیکس کرتے رہیں گے تو اس لئے ہماری اس بات پر کلیلیٹی ہے کہ اپنے پروگرام کیلئے اپنے ایجنڈے کے ساتھ آگے چلنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اپشن دیں اور ہر جگہ اپنے کینڈیٹس جو اس کو فیلڈ کریں اپنے ووٹس بینک کے اندر اضافہ کریں اور مسلسل اپنا ایک بیانیہ ڈیولپ کریں یعنی اپنا ایک الگ بیانیہ ڈیولپ کریں اس کے ساتھ ساتھ اس بات بھی بھی کام ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کے معاشی مسائل ہے ان کی بھی بھی ہم ورکنگ کر کے ایکسپرٹس کے ذریعے سے ورکنگ کر کے کوئی الٹرنیٹ اس کا ڈیولپ کریں اس طرح نہیں ہے کہ ہم صرف سلوگنز جو ہیں اور نارے لگاتے رہیں بلکہ کوئی کنکریٹ پروگرام ہم ڈیولپ کریں یہ ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے اور خاصی اگریسیولی کرتی رہی ہے عمران خان سب کہتے تھے ہمارے پاس ایک پوری ٹیم موجود ہے جو ہم لوگ اقتدار میں آئیں گے وہ عوام سے مطالبہ کرتے تھے اگر ہمیں اقتدار دیں ہم آ کے آپ کو ڈیلیور کر کے دکھائیں گے اب جب ان سے معیشت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کی صورتحال سب کے سامنے ہے اڈویلپمنٹ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے وہ پاکستان کے صورتحال سب کے سامنے ہے تو کیا ایک تو حکومت کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک سال میں حکومت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا جب پاکستان تحریک انصاف جو بظاہر ایک پروگریسیف پارٹی تھی ایک ویل ڈویلپ پارٹی تھی اس کو نوجوانوں کی پارٹی کہا جاتا ہے ابھی بھی کہا جاتا ہے جب وہ پاکستان کے جو اتنے پیچیدہ معاملات ہیں ان کو حل نہیں کر پائی اقتدار میں آنے کے بعد بظاہر اب تک ایک سال میں جماعت اسلامی کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ کو اقتدار ملا آپ آتے ساتھ ہی وہ چیزوں کو حل کر پائیں گے دیکھیں امران خان اور جماعت اسلامی کے اندر ایک بنیادی فرق ہے امران خان کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ ان کی ان کی صرف شخصیت ہے اس کے گرد کچھ لوگ اکٹے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے اکٹے ہوئے ہیں اس لئے وہ کوئی ارگنائز پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے امران خان کے ساتھ کوئی انسٹیچوشنز اور اداری بھی نہیں ہے وہ اپنا پورا جو برینڈنگ انہوں نے کی ہے وہ شوکت خانم کی اوپر کی ہے جماعت اسلامی کا حملہ طورہ ڈیفرنٹ ہے جماعت اسلامی کے لوگ حکومتوں کے اندر رہی ہیں جماعت اسلامی نے وہاں ڈیلیور کیا ہے صوبی کے اندر جماعت اسلامی کو دو مرتبہ وزارتیں ملی جماعت اسلامی نے ادھر ڈیلیور کیا ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے پرفارم کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک سٹرکچر ہے ایک ارگنائزیشن ہے ایک ہیومن ڈیسورس ہے یعنی ایک میپنگ ہوئی ہیں کہ اسلامی جمعہ طلبہ اسلام آباد کے اندر پی ایج ڈی کانسنس بھی ہوئی تھی جماعت اسلامی اگر ان ایکسپرٹس کے پول کو اکٹا کرتی ہے اس کی میپنگ کرتی ہے اس کو ایک جگہ لیاتی ہے بیروکرسی کے اندر ریٹائیڈ لوگ ہے ججز کے اندر ریٹائیڈ لوگ ہے ملیٹری کے اندر ریٹائیڈ لوگ ہے اس لئے جماعت اسلامی جو ہیں اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کو اکٹا کرنے کی ضرورت ہے ان کو ان کی میپنگ کی ضرورت ہے ان کی جو پوٹینشلز ہیں ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے ان کو کسی راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہے ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان ایشیوز کے اوپر کام جماعت اسلامی کے منشور موجود ہے پہلے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہم پیکٹیکلی کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے سیکٹر کے اوپر عملا کام کر رہے ہیں سوشل سیفٹی نیٹس جو ہیں پرائیوٹلی جو ہمارا ایک نیٹ ورک ہیں ہم عملی اس پہ کام کر رہے ہیں ظاہر ان عملی ایکسپیرینسز کو لے کے ہم ہمارا جو لوگوں کو مایکرو فینانس کا ایک سکیمز ہمارے چل رہے ہیں اس لئے ہم ان ایکسپیرینسز کو ان عملی ایکسپیرینسز کو لے کے جو حکومتوں کے اندر رہے ہیں جو ایک نون گورنمنٹر اگنائزیشنز کی صورت میں ہمارے ادارے کر رہے ہیں ان سب ایکسپیرینسز کو اور ہمارے ایکسپیرینسز کو بٹا کے ہم کوئی عملی مارڈل جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں میں خیال ہے جماعت اسلامی کے اندر ہی یہ پروٹنشل موجود ہے اچھا چلیں جماعت اسلامی سے آگے وڑھتے ہیں مجودہ حکومت شروع میں تو یقینی طور پر حکومت کا ہنیمون پیریٹ تھا اور اس میں اس کو اپوزیشن جماعتوں نے بھی جماعت اسلامی نے خود بھی تھوڑا سا ریلیکس رکھا کہ یہ لوگ شاید ٹریک پہ آ جائیں اپنے جو منشور ہے کروسی کے اوپر عمل کر لیں لیکن اب ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے پاکستان کے صورتحال سب کے سامنے ہیں اس بارے میں جو اشاری ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کیا میجر اس طرح کی حکومت کی ناکامیاں ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا اسی طرح سے اس حکومت کو چلنے دیا جائے گا یہ چلنے دینا جانا چاہیے میرے خیال ہے حکومت کو تو موقع ملنا چاہیے ظاہر ہے حکومت کو اب وقت سے پہلے ختم کریں گے تو پھر یہ شہید ہو جائیں گے اور میرے خیال ہے ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ کل ان کو یہ موقع نہ ملے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہے جہاں تک حالات کی درستگی کا تعلق ہے تو مجیس کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہی ہیں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے ساتھ تیاری نہیں تھی یعنی جو وہ کلیم کر رہا تھا عملا یہ پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ اقتصادیات کیلئے ان کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں تھی ان کے اکنامک مینجر جو ہے وہ ٹھیک درست نہیں نکلے اس وقت انہوں نے ایمپورٹ کیے ہوئی ہیں آئی ایم اف اور ورلڈ بینک وغیرہ سے ایم ایمپورٹ کیے ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ انڈیجنس سلوشن نہیں رہ سکتے وہ وہی آئی ایم اف اور ورلڈ بینک کے سلوشن جو ہیں وہ پاکستان کی اوپر ایمپورٹ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر وہ احتساب تو نہیں کر رہے ہیں لیکن احتساب کے نام پہ حراسمنٹ ضرور ہے اور اس وجہ سے ایک پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے ظاہر آپ اکروس در بورڈ احتساب کریں گے اور اس احتساب کے اندر اس سے انتقام کی بونی آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے کیونکہ پاکستان کے اندر کرپشن بہت بڑی بیماری ہے تیسری بات یہ ہے کہ امران خان کی فیلیر کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امران خان کے اپنے جو بنیادی ان کے فالورز تھے وہ ان کے کیابینٹ کے اندر ان کے حکومتی ٹیم کے اندر بہت کم ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پچیس تیس چالیس سال سے خاندانوں کی صورت میں پولٹیکل پارٹیز کی صورت میں اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے یعنی دیکھیں کوئی ون ٹونٹی ون فورٹی ون ففٹی تک لوگ ہیں کہ جو انیس سو اٹانمے میں نواز شریف کے ساتھ تھی دوہزار دعو دو میں پھر مشرب کے پاس چلے گئی دوہزار آٹھ میں پیوز پارٹی کے پاس چلے گئی دوہزار تیرہ میں پھر مسلمی نیون کے پاس آگئی دوہزار آٹھارہ میں امران خان کے گوز میں چلے گئی یہ لوگ جو ہے وہ بنیادی طور پر مسئلہ ہے وہ امران خان کا بھی مسئلہ ہے اور اس ملک کا بھی مسئلہ ہے یہ جو سیاسی مسافر ہے کہ جو کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں کبھی دوسری جگہ ہوتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور یہ پاکستان کے اندر ہر قسم کے جنون ری فارمز کے اندر کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ کسی چیز کو آگے نہیں ہے ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یہ کارٹیلز ہے یہ بزنس کارٹیلز ہے یہ پولیٹیکل کارٹیلز ہے یہ کارٹیلز ہے اور انہوں نے پاکستان کے اکانومی کو اور پاکستان کے سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور وہ بیراکرسی کو بھی اور حکومت کو بھی کے اندر بھی بیٹے ہوئے ہیں اور ان سب کو اپنے بزنسز کیلئے اپنے ویسٹڈ انٹرس کیلئے استعمال کرتے ہیں تیسری ان کی بڑی وجہ فیالیت کی مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں وہ اسلام آباد لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں گے کچھ تاریخیں بھی آ رہی ہیں اکتوبر میں وہ اس حوالے سے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کے خیال میں کیا واقعی کوئی سیریس مہم چل رہی ہے اور اگر ان کو پاکستان پی بس پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے جماعت اسلامی یہ جو دیگر بڑی سیاسی قوتیں ہیں پاکستان میں کوئی ان کو سپورٹ نظر نہ بھی آئی تو کیا وہ اکیلے اسلام آباد کا رخ کریں گے اگر کریں گے تو اب اس کا کیا منظر نامہ ہوگا دیکھیں جماعت اسلامی تو ان کے مومنٹ کا حصہ جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے بنگائی کے خلاف مہم چلاتی رہی ہے کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے اوپر جماعت اسلامی ایک اوائرنس کمپین چلا رہی ہیں کشمیروں کے ساتھ ایک جہتی کا مسلسل اظہار کر رہی ہیں جماعت اسلامی تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں مولانا فضل الرحمن اسلام آباد جائیں گے نہیں جائیں گے یہ 31 اکتوبر سے پہلے پہلے پتا چل جائے گا کیونکہ انہوں نے ڈیڈ لائن دیا ہے میں یہ بتاں کہ دیکھیں جماعت اسلامی تو ان کے مومنٹ کا حصہ نہیں ہے جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے بنگائی کے خلاف مہم چلاتی رہی ہے کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے اوپر جماعت اسلامی ایک اوائرنس کمپین چلا رہی ہیں کشمیروں کے ساتھ ایک جہتی کا مسلسل اظہار کر رہی ہیں جماعت اسلامی تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں مولانا فضل الرحمن اسلام آباد جائیں گے نہیں جائیں گے یہ 31 اکتوبر سے پہلے پہلے پتا چل جائے گا کیونکہ انہوں نے ڈیڈ لائن دیا ہے میں یہ بات نہیں کر سکتا کہ وہ ان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی ابھی بھی کراؤڈ پول کرتی ہے سارا کچھ کرتی ہے لیکن احتجاجی سیاست اس طرح سے نہیں یہ تاثر بن رہا ہے سراج الحق صاحب کے امیر بننے کے بعد سے جماعت اسلامی نے وہ عوامی دھرنے چھوڑ دی ہیں جو درمیان میں اگرچہ سید بنور حسن صاحب کے دور میں بھی نہیں دیکھنے میں لیکن قاضی صاحب اس کے بارے میں بہت معروف تھے جو بینزیر حکومت کے خلاف ان کے دھرنے تھے پھر واجبائی کی لاہور آمد کے اوپر جو جماعت اسلامی نے ایک عوامی احتجاج کیا اس کے ساتھ مضاحمتی احتجاج بھی کیا لیکن رفتہ رفتہ جماعت اسلامی اس ڈگر سے ہٹ گئی پھر وہ دھرنے کی سیاست پاکستان تحریک انصاف نے اپنا لی اور اس کا ریزلٹ بھی آج ہمارے سامنے ہے کہ وہ اقتدار میں ہیں بھلے اس کے ساتھ جون سے فیکٹرز نے بھی ان کو سپورٹ کیا تو یہ کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنی وہ جو سیاست کا انداز تھا وہ چھوڑ دیا ہے جو احتجاج کا اندازتہ وہ چھوڑ دی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اس سے مکمل طور پر جماعت اسلامی کو ہٹا ہوا دیکھتے ہیں یا کبھی دوبارہ اس طرف جا سکتے ہیں لیکن جماعت اسلامی نے احتجاج کی سیاست کو تو نہیں چھوڑا ہے جماعت اسلامی نے درنی بھی دے رہی ہیں لیکن جماعت اسلامی نے حکومتوں کو ہٹانے کا جو ایک ماضی میں کیمپینز چلائے بنظیر حکومت کے خلاف یا نوار شریک کے خلاف وہ اب نہیں چلا رہی ہیں جماعت اسلامی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پیسلے پہ تو وہ جو درنے ہوئے ہیں وہ وہاں کے حالات اور واقعات اور گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتی ہوئی اس کے وقت کے لیڈرشپ نہیں کیے ہیں اور میرا اس وقت اس پہ کوئی تفسرہ کرنا انہائنڈ سائٹ تفسرہ ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم علا وجہ البصیرت کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل پروسس ہے وہ چلنا چاہیے اس میں چاہے ہمیں فائدہ ہو نہ ہو لیکن اس ملک کا فائدہ رہے گا ڈیموکرسی میں چیور رہی گی ڈیموکرسی آگے چلی گی تو اس ملک کے اندر ادارے بنیں گے سٹنٹن ہوں گے پولیٹیکل سٹیبیلٹی گئے گی پولیٹیکل سٹیبیلٹی کی نتیجے میں ایکانومی آئے گی ایکانومی بہتر ہوگی پولیٹیکل انسٹیوشنز ڈیولپ ہوں گے ایکانومی انسٹیوشنز ڈیولپ ہوں گے پوری دنیا کے اندر معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیوشنز مضبوط پولیٹیکل انسٹیوشنز اور مضبوط ایکانومی انسٹیوشنز یہ کسی ملک کے ترقی کیلئے اور پرسپیریٹی کیلئے ضروری ہے یہ کام تب ہی ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل پروسس جا ہے وہ ڈسرپٹ نہ ہو وہ سمودلی آگے چلے اس لئے جماعت اسلامی ہم اس فیلوسپی کو آگے لے کے چل رہی ہے اچھا بھی آپ نے گفتگو کرتے ہوئے جو حکومت کی جانب سے احتساب ہے اس کا بھی ذکر کیا اور آپ نے یہ بھی تاثر دیا کہ وہ مخصوص لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور ان کو حرائس بھی کیا جا رہا ہے تو کیا واقعی چونکہ جب یہ سارا جو حالیہ جو احتساب کا عمل ہے یہ پانامہ پیپر سے شروع ہوا اور اس کے حوالے سے جماعت اسلامی خود بھی سپریم کورٹ میں گئی تھی اور اس میں سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو جو پوری عدالتی کاروائیہ وہ ہم نے دیکھی بھی اس کے نتائج بھی دیکھے لیکن جو باقی افراد تھے اس میں ان کا ذکر اب بظاہر نا عدالت میں ہوتا ہے ناجمات اسلامی جو اس کو لے کے گئی تھی وہ کرتی ہے تو آخر یہ کیا وجہ ہے جب وہ پریشر ہی نہیں رہے گا تو حکومت تو کینی طور پر جو بھی حکومت ہے ابھی دکھر ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کا تو احتساب کرتی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے آتی لیکن ٹریک ریکارڈ جماعت اسلامی تو اپنا پریشر بڑھاتی رہے گی جماعت اسلامی تو اب بھی کشمیر کا مسئلہ درمیان میں آگیا ورنہ ہم نے دو ایشیوز جو ہے پلائن کیا ہوئی تھے ایک منگائی جو کہ لوگوں کا ایک جنون مسئلہ ہے دوسرا کشمیر احتساب کا مسئلہ اکروس دو بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی کا تو جماعت اسلامی یہ دو نو سلوگنز جو ہے یہ تو اب بھی ہمارے پروگرام کا بنیادی حصہ ہے چونکہ کشمیر کا مسئلہ کے مرجنسی آگئی تو اس لئے ہم نے سارے کمپینز پوسٹ فونڈ کر کے سب کچھ اس پہ فوکس کر دیا میرا خیال ہے کہ جب تک اکروس دو بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہوگی جب تک ہمارے اکاؤنٹی بیلیٹی کے ادارے ہیں ان کی کریڈی بیلیٹی ٹیک نہیں ہوگی جب تک جو لیگل فریم ورک ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا تو اس اکاؤنٹی بیلیٹی کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو لوگ انتقام سمجھیں گے آپ نے خود کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ تا جماعت اسلامی کی پیٹیشن کے اندر نواز شریف کے احتساب کا بھی تا لیکن جو پاناما پیپرز کے اندر جتنی بھی لوگ آئے ہیں چار سو سے اوپر لوگ ہے چار سو سنتیس چار سو پچاس تک لوگ ہیں ان سب کا ذکر تا کہ ان سب کیلئے جیئی ٹی بھی بنا دی جائے ان سب کی احتساب بھی کیا جائے لیکن اس پہ ابھی تک کوئی پیشرف نہیں ہے خود قبران پارٹی کے اندر نیب کے چیئرمن کہہ چکے ہیں کہ پچاس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کرپٹ ہے اس کے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے بیروکرسی کے پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے ظاہر ہے ہر جگہ کے اندر لوگ موجود ہے اس لئے اور ابھی تک جو احتساب نے نیب نے لوگوں کو گریفتار کیا ہے ابھی تک ان کی جو ٹرائلز ہیں ہوئی ہیں اور ان کو جو سزائے ہوئی ہیں وہ ابھی تک عدالتوں کے اندر چل رہی اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں نکلا ہے اس لئے اس وجہ سے لوگوں کا ایک لحاظ سے اکاؤنٹی بیریٹی کے اوپر جو اعتماد ہے وہ اٹھ رہا ہے اور لوگوں کے ایک ٹرس ڈیفیسٹ جو وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اچھا بلکل ہم پروگرام کے آخری مرحلے پہ ہیں کشمیر اس وقت ایک جنون ایشو بھی ہے اس کے حوالے سے انٹرنیشنل جو سطح ہے اس پہ بھی کوشش کی جا رہی ہیں جماعت اسلامی نے نا صرف پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں اس نے تو جو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ہیں پاکستانی خاص طور پر ان تک یہ پیغام بھی پہنچ آیا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں پاکستانی حکومت نے بھی اس حوالے سے ہی کام شروع کیا ہوا ہے کیا آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی جو حکومت ہے سفارتی حوالوں سے جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہ کر رہی ہے نہیں کر رہی پہلے کی نسبت اچھا کر رہی ہے کہاں پہ خامی ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے پوری جو پاکستان کی سفارتی کوشش ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک بہت مینانی بہت بڑی بیت مینانی موجود ہیں عوام کے اندر بھی موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں اور حکومت کی پرفارمنس سے لوگ مطمئن نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ حکومت لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تو عمران خان نے اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کی تھی وہ ابتداہی سے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو ایک مذاکرات کی دعوتیں دیتے رہیں پھر مودی کی الیکشن کے دوران انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اگر مودی الیکٹ ہو گئے تو کشمیر کا مسئلہ اور پاکستان حال ہو سکتا ہے اور پاکستان اور انڈیا کی تعلقات درست ہو سکتے ہیں پھر جب یہ واشنگٹن گئے اور واشنگٹن میں سے واپس آئے تو انہوں نے ایک بڑے لیڈر کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھے کہ میں ایسا آ رہا ہوں کہ میں نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ہے اور انہوں نے جو تعریف کی جس طرح کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو اس پر انہوں نے بڑی سیلیبریشنز کی اس لئے یہ وہ چیزیں ہیں کہ ستی ہی تھی اور اس کے بعد لوگوں کو شک ہو گیا کہ واشنگٹن کے کامیاب دورے کے بعد کشمیر کے اوپر مودی کا قبضہ جو ہے یہ کہیں ان کی ملی وقت تو نہیں ہے تو اس لئے لوگوں کے اندر ایک بیعتمنانی موجود ہے ایک ٹرس ڈیفیسٹ موجود ہے اور حکومت کے اوپر وہ زیادہ اعتماد نہیں کر رہی ہیں پھر حکومت کی جو ڈیپلومیسی ہیں وہ بھی اگریسیو نہیں ہیں وزیر خارجہ صاحب روزانہ فون کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب ٹیلے فون کرتے ہیں جو کہ مودی صاحب نے عملا فرانس امریکہ اور مختلف ممالک دوری کی اور جس طرح انہوں نے اسلامی ممالک کے لیڈران سے رابطی کی ہے اس طرح انہوں نے بھی کی ہے بلکہ یو ایج نے تو اپنا ہائی ایسٹیول ایوارڈ بھی دے دیا اسے میں سمجھنا کہ وہ ہمیں اوٹوٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ہماری اسلام جی کانسل کے اندر کشمیر کو تو دسپیوٹڈ ایریا ڈیکلیئر کیا گیا لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بائی لیٹریل یہ دونوں حل کرے کشمیر اور انڈیا خود مل کے حل کرے ظاہر اگر یہ ایک انٹرناشنل ایشو ہے تو بائی لیٹریل کیسے حل ہو سکتی ہیں پھر آج کل پر سو ان کے جو انسانی حقوق کا شعبہ ہے اس نے کہا ہے کشمیر کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں میں خیال ایک انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہی ہیں کشمیر کے اندر ہیمن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ ان ہیمن رائٹس وائلیشن کو لے کے دنیا کے اندر جو دنیا کا ضمیر ہے اس کو ہم نے جنجوڑا ہے کیا اس کیلئے ہم نے لوبنگ کی ہے کیا جو انٹرناشنل بڑے امپورٹنٹ کپٹلز ہے واشنگٹن ہے لنڈن ہے جپان ہے جرمنی ہے چائنہ ہے جو کہ ہمارا دوست ہے ریاد ہے مختلف جو ترکی ہیں رشیا ہے کیا ان کے اندر ہم نے وہ اگریسیو لوبنگ کی ہے کیا ہم نے وہاں کے جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہیں اور پاکستانی کمیونٹی ہیں کشمیری کمیونٹی ہے اس کو موبیلائز کیا ہے اور کیا انڈیا کے حوالے سے ہم نے جو فیصلی کیے تھے اس پہ عمل ہوا ہے مطالبہ تو یہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات سپاری تعلقات منقطع کی جائے ان کے ساتھ جو تجارتی معاہد ہیں ساری وہ تجارتی معاہدے جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے شملہ معاہدہ کو ختم کر دیا جائے جس نے کشمیر کو ایک انٹرناشنل ایشو سے دو ترپا ایشو پہ وہ لے آئے تھے اور پاکستان کے ساتھ ایک لیوریج موجود ہے اس لیوریج کو ہم استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں لیکن افغانستان کے حوالے ساتھ ہمارے ساتھ ایک لیوریج موجود ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہمارے لوگوں کے اندر ایک کافی پریشانی موجود ہے کافی بیتمنانی موجود ہے لیکن ظاہر ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مل کے کشمیر کے حوالے سے ایسے سٹیپس اٹھائیں گے بند ہیں لوگوں کے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے نہیں ہو رہے ہیں محرم کی جلوسیہ تک جو ہیں اس کی جایت نہیں دی جا رہی ہیں اور جمعہ کے نماز کی جایت نہیں دی جا رہی ہیں اور یہ جو انہوں نے آرٹیکل تری سیونٹی اور سپیشل سٹیٹس ختم کر دی ہے اس بات کا خطرہ خطشہ موجود ہے کشمیر کی کشمیر کی ڈیموگرپی کو چینج کیا جائے گا کیونکہ وہاں اب کوئی جا کے ہندو جا کے وہاں اپنے لئے جایدات خرید سکتے ہیں اور جس طرح پلسطین کے اندر جیوش سیٹلمنٹ ہوئی اس طرح وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اور بیس پچیس سال ڈاؤن دلائن ایسا نہ ہو کہ ہندوستان پھر ہمیں کہیں کہ وہ ہندو مجورٹی ریاست ہو اور وہ ہمیں کہیں کہ آؤ اب استشوار رائے کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس دن کا انتظار کیے بغیر اس مسئلے کیلئے ٹوست اقدامات اٹھانی چاہیے بلکل انہیت اللہ صاحب بہت شکریہ آپ یہاں پہ موجود تھے ہم نے یہاں پہ گفتگو بھی کی مختلف حوالوں سے گفتگو کی ناظرین یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک جس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے انہیت اللہ خان صاحب جو پاکستان سے تشریف لائے تھے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے خیبر پختونخواہ کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے یہ ممبر ہیں مختلف امور پہ ہم نے ان سے جو سیر حاصل گفتگو ہے وہ کی ہے دیکھتے رہیے گا سگنیچر ٹاک آگلے ہفتے کسی آنے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے مزبان احمد شاہین کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی